آئیں اور ہمارے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں ہم لیبر ویل فیر آفیس میاں والی ہیومن رائٹ کمیشن پاکستان ان سب سے رابطے میں ہیں جس بھی قسم کی جہاں قانون کی خلاف ورسی ہو رہی ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورسی ہو رہی ہے اس پر باز پورس کی جائے گی ہمارے بچے جس حالت میں مزدوری پہ آتے ہیں اور جس حالت میں واپس جاتے ہیں اور ان کے جو چولے تھنڈے پڑے ہیں اور اٹھالیس اٹھالیس دن تک شیلوی رہی دی جاتی اور جب کوئی شیلوی کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یہ جنگل نہیں نہ ہی یہ لیبیا ہے نہ ہی یہ امانستان ہے یہ پی ایم صاحب کا حلقہ ہے اور یہاں کے لوگ زندہ ہیں یہاں کوئی مردہ نہیں رہتے یہ کوئی قبرستان نہیں یہ میاں والی ہے یہاں آ کر دوسرے لوگ کوئی سیگل کوئی جرنل کوئی کرنل ادھر آ کر بتماشی نہیں جگہ سکتا کوئی لوگ سبرتستی کی دید یہ سرون کا دور نہیں یہ ایکیسویں صدی ہے وہ سرون کا دور تھا جب بتماشوں کے ذریعے آپ لوگوں سے مزدور ہی نہیں جاتی تھی آپ اپنے حکوم کا شعور کریں ایک مزدور کو جکم بھئی کا دن آج تک مرائی جاتا ہے کہ شکاگو میں مزدوروں نے اپنے حکوم کیوں منوایا اور دوری دنیا میں لیبر پالیٹی یونائٹ انڈیشن کے لاکھے مطابے ہر ملک کو تسلیم کرنی پڑی اور ہم بھی انیس سو سیتر پہ لے کر آج تک ہر روز ہر سال اپنی لیبر پالیٹی کو ریویو کرتے ہیں اور وہ لیبر پالیٹی شاید بیسٹوے تک نہیں پہنچی شاید ان کمپنیوں کے مارکوں تک نہیں پہنچی تو ان تک پہنچا دی جائے گی تو یہ دیکھیں گی آج لوگ کافی تعداد میں آرہے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر قرارہے ہیں یہ بیسٹوے جو سیمٹ فیکٹری بن رہی ہے دعوت خیل تھٹھی کے علاقہ میں پہاڑی علاقہ ہے تو اس کے ساتھ آپ مزدور جو اپنے آپ کو ریجسٹر قرارہے ہیں یہ آپ کس قسم ریجسٹر ہو رہی ہے چلے کریں کریں آرہے ہیں ریجسٹر ہو رہے ہیں دوست یہ آپ دیکھ رہیں ہمارے ساتھ جی ملک نصار ایوان موجود ہیں یہ بھی آج لیبر کے حقوق کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ان سے تفصیل لیتے ہیں کہ یہاں آج کٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے جی اصل میں جناب یہاں پہ میاں والی میں چونکہ پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ مزدور کو اپنے حقوق کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے اور جتنی بھی کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو وہ جس طرح سے ان کی اپنی مرضی آتی ہے اسی کے مطابق یہ مزدور کو ویجز دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اس کو سہولت نہیں دی جا رہی مثال کے طور پر نہ انہیں ریجسٹر کیا جا رہا ہے اور نہ انہیں گروپ انشورنس دی رہا جا رہی ہے نہ انہیں کوئی ہیلتھ کی فیسیڈیٹی دی جا رہی ہے تو جب چاہتے ہیں کسی کو بھی کان سے پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے گوچھنے والا ہے نہیں نہیں تو کیا میاں والی کے اندر لیبر کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی سرپرستی میں لیبر ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے لیکن اس کو خاص طور پر ایکٹیو نہیں کیا گیا خصوصاً جو ہمارے ہاں دودخیل میں ایک انڈیسٹریل ایریا ہے تو وہاں پہ پاکٹ یونینز کی وجہ سے مزدور کو کوئی تحفظ دیا ہی نہیں گیا اور یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے انجیو ٹائپ یا کوئی اس قسم کی آرگنائزیشن فعال آرگنائزیشن نہیں ہے جو مزدور کو اس کے حقوق کے بارے میں اگاہی دے تو جو بھی آتا ہے اپنے اپنے ڈنڈے سے ہانک رہا ہے تو ہمارے دوست قیسر عباس شاہ صاحب اور ان کے بھائی ہیں ہم ہیں تین چار دوست اور ہیں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے علاقے میں جب کام ہو رہا ہے ہماری زمینوں کو ایکوائر کیا جا رہا ہے تو ہماری لیبر جو ہے اس کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کا دفاع کرنا ان کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اور ہم انشاءاللہ قانون کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے انشورنس کے حوالے سے ہو ہیلتھ کے حوالے سے ہو یا ان کی ویجز کے حوالے سے ہو ہم ان کو قانونی طور پر دلا کر دم لیں گے ہم ویجستر کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو جو جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پورے زلے میں جہاں جہاں پہ بھی لیبر کے مسائل ہیں وہاں وہاں ان کے ساتھ کڑے ہوں گے اور ان کو قانونی تحفظ فرام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی جی جناب ایٹی آئی کے یوت کے ہیں رانما تو یہ مزدوروں کو قائل کر رہی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا روجسٹر کریں ہزار روپائے ہزار روپائے تھوارے کو لوگ کام گینے پہن تھاکو دینے پہن کیشے پانچ سو روپائیہ اسا اکسور غریب لوگ کاندھاک نے یا ٹھیک کے بعد پانچ سو تلبنا پہ ہے لیکن نہیں بھائی تو سا اپنا حق گین ہو اور اگر تو سا متحد ہو ونیوں آپ صرف مزدور متحد ہو ونیوں تو سا ایک گھنٹہ کر رہے تھے کام باندھ کر رہے ہو انہوں کو لاکہ سمجھوے کس سے لہذا تو آکھو آکھ نے پہنے پہنے ساڑے کوئی مفاد کو نہیں کوئی آپ نے ذاتی مفاد کرنا ہے اور تو آکھو میں ایسا کہ انشاءاللہ حکومت نے دے دارا ساری یہ ذمہ واری یہ کہ انشاءاللہ کہیں کہیں حساب جسا لوگ کا نہ چھوڑ تھا تو سا کو فالو کرنے اور انشاءاللہ تو آپ نے توارے حق کے نو گھنے آگے تو آج آپ یہاں پہ کس لی آئے ہیں آزان جی دیکھو نا یہ مزدوری سار سمجھے پتہ ہیں کہ سارے تے شکیت گئی ہے کہ حکومت فیکٹری جی رہی لگنی پہ یہ نا تو سا کہیں جا آتی وہیں کہیں جا آتی اگر کوئی پروڈیکٹ لگنے پہ آئے تا اس نے اے ہونا ہے کہ میڈی کا لے میڈی کا لے بھی ملنا ہے اس تو بعد تنخواہ بھی اچھی ہے اس تو بعد انہ کو چھوٹیاں بھی ہونی ہیں اپنا جی رہینا انہ کو یونی فام بھی ملنا ہے اتھے مزدور سارے سامنے انہ سارے ساکو جی رہینا دسی کھلیں کہ کوئی کسی کس امنا ساکو جی رہینا کوئی علاج سارے کو نہیں اے ہونے بندہ دس کے وینہ پہ آئے کہ بھئی جی رہینا اس جی رہینا اس جی رہینا سارے بندہ کے زخمی تھے اس جاتے بھئی جی رہینا سارے بندہ زخمی تھے وہ جی رہینا جی باہروں پر ویٹ آکے ٹھیکے کرا کے گیا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کرنے تھے کٹھے تھے ہاں کہ جی رہینا سارے جی رہی یہ تھے غریب تھے مزدور لوگ جی رہی کام کرنے پہننا تو انہوں کو اپنا حق دیتا بنینا ٹھیک ہے نا کوئی سارے آپ نہ جی رہے نا کوئی پیسے کیسے کیسے قریہ قیسر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاں ہاں بلکل تو قیسر صاحب آج جہاں آپ کٹھے ہوئے ہیں مزدور بھی آپ کے اردگرد جمع ہیں تو اس کی کیا وجہ کوئی قادوں پر لکھا جا رہا ہے جسٹر بھی یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں میں آپ کو بتاؤں ہم اس علاقے کے رائٹر بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں تو ہماری ذنباری بنتی ہے ہم جب سے دیکھ رہے ہیں ہم جب سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تو مسلسل ظلم جاری ہے یہ کوئی نئی بات نہیں کس قسم کا ظلم جاری ہے جہاں پہ یعنی لیبر لا کی مکمل طور پر خلاف ورزی کی جاری ہے لیبر کو حیوان سمجھ کر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جہاں پہ نہیں تو ذلی انتظام یہ نہیں ہے کہ جو لیبر کو ان کی خلافردی نہ ہونے دے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے بڑی حد تک جو قانون لاغو کرنے والے ادار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ لیبر کی رائٹس کیا ہیں لیبر پالیسی ہے کیا اس کے لیے کافی جگہ پہ ہماری بیعث ہوئی چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں جو ہم نے خود علاقے کے بڑے زمانے بیٹھ کر جب اس پر دو مہینے میٹنگ کی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب بھی کسی علاقے میں انڈسٹریالائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں لیبر کمیونٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے کیونکہ جو لیبر کام پہ لگی ہوئی ہے جو صاحب کا لیبر یونین لا ہے نا لیبر یونین میں تو وہ جب کوئی یونین بناتا ہے اس کو نیکنیز نکال دیا جاتا ہے یہ جو آج ریجسٹر کر رہے ہیں ہم ہمارے جو جنرل سیکٹری ہیں ابودر علی شاہ انہوں نے درخواست دی تھی لیبر آفیس میں اور ڈی سی کو تو لیبر آفیس والوں نے کہا تھا ہم جمعے کو آتے ہیں جمعے کو وہ نہیں آئے تو ہم نے پی ایم کو صاحب کے آفیس میں کنٹیکٹ کیا وہاں سے ہمیں ان کے جو کوارڈینیٹر ہیں دیشان نے آدھی انہوں نے فون کیا ان کی طرف انہوں نے کہا ہم منگل کو آ رہے ہیں اور ہم پورے پروجیکٹ کا جائدہ لیں گے آپ کے پاس جو جو کمپلین ہے اب ہم نے ان کو کھا کہ ہم آپ کے آفیس میں آتے ہیں کمپلین لے کر کہوں کہ تیس چالیس کمپلین میرے پاس پہنچ چکی تھی تو انہوں نے کھا نہیں آپ ایسا کریں آپ ادھر ہی رہیں ہم جس دن آئیں گے آپ اپنے آفیس میں سے سب ڈاکومنٹ نکال کریں آج آپ کٹھے ہوں وہ تو آئیں گے منگل والے دن آج آپ جا کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں کہا نا کہ جس قسم کی جو کمپلین ہے ہم منگل کو آئیں گے آپ لیبر پتہ کے میسیج پہنچا دیں کہ آپ کے پاس جو بھی کمپلین ہے آپ کے حقوق کو محفوظ کیا جائے گا یہ بھی نہیں کہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا جو آدمی ایک دفعہ ان کی کمپلین اس تک پہنچ گئی تو وہ کنٹریکٹ اگر کنٹریکٹ کمپلین جی ہے کہ کنٹریکٹ نہیں آئے اور لیبر لاکھ کے خلاف ورزی ہے یعنی آج یہ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا رہے ہیں تاکہ منگل والے دن جب وہ آئیں تو یہ بھی موجود ہوں اور اپنے اپنے مسائل بیان کر سکیں بس یہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آدمیوں کو ہمارے سامنے نہ کریں کٹ نہ کریں پروٹیسٹ وغیرہ نہ کریں اور خود بھی ہمیں خود ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا یہ کلاسیکل جو طریقے ہیں یہ مہن پر بلیو نہیں کرتا چالیس سال تک ہم سب لوگوں نے میپل لیو کے خلاف سٹرگل کیا ہے اور ہم ہمیں وہ سکسیس نہیں مجھا سر ہوئی وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس لیگل پریٹ فارم نہیں ڈیویلپ کیا ہم نے تو ہم نے ابھی لیگل پریٹ فارم ڈیویلپ کیا ہے تو اس کو کوئی جو حکومت کے یہاں پہ دلی رہنماء ہیں وغیرہ وہ بھی کوئی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں بالکل سب سے بات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے لیبر ونگ کے جو صدر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے نون لیگ کے لیبر ونگ کے صدر سے بھی بات ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے لیبر ونگ تو لیڈ کر رہی ہے ہمیں یعنی پی ٹی آئی خود یہاں پہ لیڈ کر رہی ہے مزدوروں کے حقوق کے لیے تو یہاں پہ جو مزدور یہاں پہ موجود ہیں جناب کوئی آپ کو چھوٹیاں وغیرہ بھی ملتی ہیں یا صرف تنخواہی ملتی ہے نہیں چھوٹی نہیں ملتی سر صرف دھیاڑی ملتی ہے دھیاڑی ملتی ہے کوئی ہفتہ وار چھوٹی وغیرہ ہوتی ہے نہیں چھوٹی نہیں ہوتی سر تو کیا کام کرتے ہیں آپ کونسی کمپنی میں اچھا اٹھ سو روپے کاریگاری کاریگاری پندرہ دھیاڑ ہے قالicaçãoی چکے کے خوابنے سے کوئی آپ کو دی جاتے ہیں میں تو ٹی کے لیہی آئے ہوں وہuros struggle کرتا ہی نہیں ہوں جو بھئی آپ کو reinstور کے والے سے کوئی بوٹ شوٹ کوئی ہیلمٹ وہ یہ چیزیں دیتی ہیں کمپنی جوتے ملے ہیں سار جوتے ملے ہیں جی سار جوتے مارتے تو نہیں ہے نا نہیں سار نہیں مارتے اچھا تو کوئی چھٹی ہوتی ہے ہفتہ وار نہیں چھٹی نہیں ہوتی سار اچھا اور اگر آپ کوئی دو چار مینوں کے بعد چھوڑ جائیں تو کوئی آپ کو پیسے فالدو ملتے ہیں کہ نہیں ایک روپاہ بھی نہیں ملتا تھا اچھا تو یہ جی آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پہ آج مزدور جو ہے نا بیسٹ وے کے باہر کافی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کرا رہے ہیں کہ دو دن تین دن بعد پی ایم صاحب کی طرف سے کوئی ٹیم آ رہی ہے جہاں پہ آہ تو وہ دیکھیں ان کے حقوق کے لیے کیا کرتے ہیں شکریہ جی اس حق جی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مزدور آ رہے ہیں اپنے آپ کو سوشل اسکورٹی کے لیے ریجسٹر کرانے کے لیے ہم ان سے تھوڑا سا پوچھ بھی لیتے ہیں ہاں بھائی جان ہیلو آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں مار بلادر جی اچھا تو کیا وہ آپ کو کوئی حقوق ویرہ دے رہی ہے لیبر کے یہ ہو تو کوئی حقوق کوئی نہیں دے رہی ہے نہیں آپ کے ساتھ کوئی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے کوئی معایدہ کوئی تحریری طور پر یا صرف دیہاڑی دیتے ہیں دیہاڑی دیتے ہیں جی اچھا جی کتنی دیہاڑی مل رہی ہے آٹھ ساو مل رہی ہے آٹھ ساو اور کتنے گھنٹیوٹی ہوتی ہے آٹھ گھنٹیوٹی ہوتی ہے ٹائم لوین تور ٹائم ہی لینے آج ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی سہولت آپ کو کوئی میڈیکل کی سہولت دیتے ہوں علاج معالجہ کے لیے کوئی اور سہولت کوئی نہیں اگر آپ کل جو ہے نا دو مہینے چار مہینے ایک سال کے بعد یا چھے مہینے کے بعد چھوڑ کے جائیں آپ کوئی حق کوئی ملیں گے جی نا ہے کوئی حق کوئی نہیں موجود ہیں تو آپ کام کیا کرتے ہیں ہاں جی آپ کا نام آپ کون سی کمپنی میں مار بردر مار بردر آپ کوئی حقوق دے رہی ہیں یہ مزدوروں کو جو حقوق ہوتے ہیں بنیادی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے اپنے قضان آئے ہو ہیں سر کہتے ہیں ہم کوئی فرمین بنہ ہوئے کوئی کیا کہتے ہیں دھمکیاں میڈیکل کی صوبت ملتی ہے کوئی چھوٹی بغیرہ دیتے ہیں تنخاہ کارتے ہیں تنخاہ کارتے ہیں یہ خافتہ بار کوئی چھوٹی نہیں آپ کی کوئی چھوٹی نہیں آ جی آپ آج ہیں جی آپ سلام ہاں جی آپ کون سی کامس کمپنی میں کام کرتے ہیں اپنا تعرف کنا انوی بنو مختیار میں منویدс مختیار بنو مختیار بنو مخت دل منو تو ادھر کتنی کمپنی لگی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے چار ہیں پانچ ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی یہ سوشل سکورٹی کا کوئی تحفظ ہوتا ہے وہ آپ ریجسٹر ہیں کہ نہیں ہیں نہیں بلکل کوئی نہیں کیا کتنے ہوں گے کمپنی کے اندر ملازمین زیادہ تقریباً دو ڈائی ازار کے قریب ہوں گے دو ڈائی سو ہو سکتے ہیں ہاں زیادہ زیادہ ہیں اچھا چلیں بھارا جنہی کافی ملازمین ہیں اس کمپنی کے اچھا ہے اس کمپنی میں نہیں فیکٹری میں فیکٹری میں تو ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں جی آپ نے یہ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے مزدوروں کی یہاں پہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر قرار ہیں کہ یہ جو بیسٹ اوے کا یہ سیمٹ پلان لگ رہا ہے یہ تھٹھی دعوت خیل اور پائی خیل کے درمیان میں تو یہاں پہ مزدور واقعی بڑے پریشان ہیں کہ ان کا کوئی سوشل سکورٹی کا سسٹم نہیں ہے بس وہی دہاڑی پہ جیسے عام مزدور جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ دہاڑی لگا رہے ہیں تو ان کا بلکل جی سوشل سکورٹی کا سسٹم ہونا چاہیے اور باقیدہ جتنے بھی مزدور ہیں جتنی کمپنیوں میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مزدور کام کر رہے ہیں جی ایک تو بڑی کمپنی ہے پھر انہوں نے نیچے چھوٹی کمپنیوں کو دے دی یہ کام اب پھر جو ہے نا تو کوئی ان کو چھٹی دی جاتی ہے ہفتہ بار نہ ہی کوئی تحفظ ہے ملازمت کا اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہو جائے تو فوراں ہی اس کو فارغ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ اس قسم کے حالات ہیں تو مزدور بیچارہ آٹھ ہٹھ گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتا ہے پھر ہفتہ بار چھٹی بھی نہیں ہے یعنی کہ بازہر تو یہ لگتا ہے کہ بالکل قانون کی جہاں پہ ویلیشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ کچھ تنریمیں لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں اب جو ایکٹیو ہو رہی ہیں دہرومیند علی شاہ سے سید کیسر شاہ صاحب نے بنائی ہے محولیات کے حوالے سے بھی اور لیبر کے حوالے سے اس لی دعوت خیل میں بھی دو تنریمیں بجود میں آ چکی ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ مسائل ہیں مزدوروں کو انڈسٹری ایریا بن رہا ہے سی پے کی ویسے اور یہ مزید کی باز یہ ہے کہ عمران خان کا یہ ہلکہ ہے یہ ہلکہ انتخاب ہے ان کا این ای نائنٹی فائی تو اس پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے شکریہ جی